سیاپا پڑا ہوئے خان کو چے بنا دیا، فلانہ کر دیا، بے وکوف بنا دیا سب روٹی کو روٹی کہتا ہے، مٹن کو مٹن کہتا ہے دیسی مرگے کو دیسی گھی میں بنوا کے کھاتا ہے علیمہ خان صاحبہ نے ہی اس سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ یہ وہ بکلہ ہیں جو خان صاحب کو اور یہاں پہ پسا کے خود اپنے الیکشن لڑنے چلے گئے ہیں کیا ان کی بیگم صاحبہ انکار نہیں کر سکتی تھی مریم نواز کی طرح کہ میں نے نہیں جانا بنی گالا جیل کو میں سب سے پہلے تو انجوائے کر رہا ہوں نویت صاحب کے پیار بھرے غصے بھرے تجزیے پہ کہ وہ جا رہے ہیں قانونی آئینی حقوق کی طرف اور بھائی کون دیکھتا ہے قانونی آئینی حقوق پہلے بھی نہیں تھے پھر کہیں گے کہ اب بک نہ ہوں کچھ بات کرنی چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے بھائی نو مئی سامنے ہیں آپ ماننا ہے نا ماننا آپ جو مرضی کر لیں ہمارے الیکشن میں شہی ایسے ہوتے ہیں اب بھی ایسے ہی ہوں گے جس نے ماننے ہے مان لیں جس نے نہیں ماننے نہ مان لیں نو مارچ کو آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہونے ہیں پھر آپ بتا دیجئے گا اگر وہ مذاکرات نہ کرے آپ سے تو آپ کہیے گا دیکھیں آپ کی الیکشن کو نہیں ماننا اگر وہ مان لیں گے تو آپ کہیے گا دیکھا امریکہ کی بات مان لی تھی میں تو پہلے کہتا تھا جو انٹرویو میں کہا کہ اور امریکہ کے ساتھ کے لئے ٹھے ہوئے تھے کہ میں ورلڈ کپ لے آیا ہوں مقبودہ کشمیر بیچ کے اور وہاں سے ہمارے لیے وہ گھنٹے لے آئے تھے آدھے گھنٹہ دوپ میں کھڑے ہو جب فلانی جگہ پہ چلے جاؤ اور اب یہ جو آج انہوں نے آپ کو پتا ہے نا کہا کہ یہ کمال علیمہ خان نے کہ خان صاحب کو وکلا نے بتایا اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسلم لیگ نون کمپیوٹر ہیک کر لیں نتیجے گراؤنڈ پہ نکلنے ہیں کمپیوٹر میں بعد میں جانے ہیں تو چونکہ علیمہ خان صاحبہ نے ہی اس سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ یہ وہ وکلا ہیں جو خان صاحب کو اور یہاں پہ پسا کے خود اپنے الیکشن لڑنے چلے گئے ہیں اب آپ کس کی کون سی بات مانیں گے میں تو اپنے رپورٹر کی بات مانوں گا جس دن خان صاحب کو پہلی سزا ہوئی تھی کیونکہ کل وہ کہہ رہے تھے ہیٹریک ہونی چاہیے آج جو نہیں ہوئی کل تو وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو کہو کہ باہر نکلو نہ وہ ان کی ہمشیرہ نے میسج دیا نہ ان کے وکلا نے دیا یہ کون کس سے ملا ہوا ہے کیا ان کی بیگم صاحبہ انکار نہیں کر سکتی تھی مریم نواز کی طرح کہ میں نے نہیں جانا بنی گالہ جیل کو وہ کل روک جاتی وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نے کمبل بھیجا تو انہوں نے پھر کل کیوں نہیں روک لیا یہ سادہ سی بات ہے کہ آدھی پی ٹی آئی تقسیم ہو گئی جنرلسٹوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کے لیے لکھے اور بول رہے تھے سیاپا پڑا ہوئے خان کو چے بنا دیا افرانہ کر دیا بے وکوب بنا دیا بھائی وہ روٹی کو چوچا نہیں کہتا کچھ نہیں کہتا وہ سب روٹی کو روٹی کہتا ہے مٹن کو مٹن کہتا ہے دیسی مرگے کو دیسی گھی میں بنوا کے کھاتا ہے کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے اس کو آس ہے کہ کوئی نہ کوئی دن ہوگا کہ مجھے دوبارہ دیل ملے گی اور وہ دوسروں کو گالی بھی دیتے تھے اور کہتے تھے اے نارو نہیں ہوگا باقی آپ اور ہم جذباتی ہوتے جائیں کہ وہ کس کے ساتھ نکل گئے کس کے ساتھ نہیں ہوئے آزاد امیدواروں کا جو سوال ہے آزاد امیدوار وزیر آدم کیوں نہیں بن سکتا آہین میں بن سکتا آپ کے اور وہ رہ جائے اگر آزاد اور اس کو سب لوگ اس کے پیچھے چل پڑے تو کیوں نہیں بن سکتا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جو ام اے نے بن سکتا ہے وہ وزیر آدم بن سکتا ہے مطلب جو وہ اقلیتوں کی بات چھوڑ کے اب آپ آگے آئیں کہ جیتیں گے کتنے اسی کی امید پہ پی ٹی آئی ایک گیم ڈالی تھی اور آج وہ بھاگ گئی اس سے آپ کو پتہ انٹرپارٹی الیکشن انہوں نے انکار کر دی ہے انہوں نے آج یہ میڈیا کو چیف الیکشن کمیشنر روح فسن نے بریف کیا کہ ہمارا پہلے تو انہوں نے یہ ایکسکیوز دیا کہ جی ہم اس لیے نہیں کر رہے چونکہ ہمارے لوگ بزی ہیں الیکشن میں اور بزی کون ہے وہ سارے وکلا انہوں نے الیکشن لڑنا تھا انہوں نے الیکشن کرانا تھا دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی ہمیں اب کلیر ہو گیا ہے وہاں جو بیٹ ریپورٹرز کے ساتھ بات کی انہوں نے کہ اب ہم مخصوص نشستیں حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آمیر صاحب تو پی ٹی آئی نے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا ہے باقی آٹھ فریوری کو ہر بندے کا حق ہے اور فرض ہے اخلاقی قانونی کہ وہ نکلے اور ووٹ ڈالے جس امیدوار کو چاہے جی آیاز صاحب صورتحال آپ کے سامنے ہر کوئی امیدوار ہے بہت ظاہر ہے نواز شیف صاحب بھی پرائیم نیسٹر بننا چاہتے ہیں بلاول بھوٹو زرداری بھی بننا چاہتے ہیں آصفہ بھوٹو بارہ اپنی ریلیز میں جلسوں کے خطاب کرتے ہوئے خود بلاول صاحب بھی فرما چکے ہیں اب ازاد امیدوار ظاہرہ حق ہے کیا آپ کو لگتا ہے بڑا سرپرائز آ سکتا ہے اصل میں وہ چیف الیکشن کمیشن صاحب کا پورا بیان سمجھ نہیں سکے لوگ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ ازاد امیدوار بھی اپنا وزیراعظم منتخب کر سکتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ آئینی اور قانونی بات ہے اس میں اور کیا کہتے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ یہ بھی تیشدہ بات ہے کہ یہاں ہم قبولیت والے تو نہیں بنا کرتے ہیں یہاں تو قبولیت والے بنا کرتے ہیں اور جب قبولیت ہے تو پھر بلکہ ٹھیک ہے اب کوئی بہت بڑا اپسٹ ہو جائے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جی وہ لائنوں کی لائنیں لگ جائیں ووٹروں کی اور اس کے بعد ڈبے میں سے نکل ہی صرف ووٹر ان کے آزاد امیدواروں کا دیکھیں پوری مطلب اتنی تیاری کبھی نہیں کی گئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے یہ ایٹی میٹ ہے آپ جو مرضی کہیں کہ جی دوہزار اٹھارہ میں یہ ہو گیا تھا دوہزار تیرہ میں یہ ہو گیا تھا فلاہ وقت یہ ہو گیا تھا پیپرز پارٹی بھی کہتی ہے ہم سے بھی تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا وہ قومی جمہوری اتحاد سے بھی ہلکا نشان لے بات یہ ہے کہ آپ کو متبادل مل گیا تھا یہاں متبادل ملا نہیں ملے ہیں اور اتنے ملے ہیں کہ لوگوں کو یاد بھی نہیں رہیں گے کیونکہ پلان جب کر لیا گیا اپنی طرف سے فول پروف پلان کر لیا گیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے آزاد بھی ہو جائیں اور اتنے نشانات دے دیں اس کو کہ لوگ یہ سمجھتے پھریں کہ نشان کس پر ڈالنا ہے اور اس کے بعد مخصوص نشستے بھی نہیں مل سکتی تو لہٰذا اس سے اچھا فول پروف انتظام عورتوں نہیں کیا جا سکتا جو کر لیا گیا ہے وہ نون لیگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے سینٹ کے وہ سینٹ کے الیکشن میں جا کے ان کا انتخابی نشان نہیں تھا وہ آزاد ہو گئے اور وہ اگر آزاد نہ بھی ہوتے تو اللہ کے فضل سے جب وہ استعمال ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب خفیہ بالٹنگ آتی ہے اس میں بظاہر ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے اس کو سادق سنجانی صاحب کہ بظاہر تو وہ ہار رہے تھے بالکل فارغ ہوئے تھے اور اس کے بعد جب ریزلٹ آیا تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یار کیسے یہ کیسے آ گیا تو میں نے اس وقت بھی یہ ارز کی تھی کہ حضور صاحب ریزلٹ کا انتظار تو کر لیں وہ دیکھ تو لیں تو جب یہ چیزیں تیع ہو جاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے پھر تو یہ بحث ہی میں بیمانی ہو جاتی ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہاں ایک البتہ ان کے چیف الیکشن کمیشنر صاحب راجہ سلطان سکندر یا سکندر سلطان صاحب کے اس بیان سے ایک تقویت شاید پی ٹی اے کے ووٹر کو ملی ہوگی مطلب وہ اس کو لگا ہوگا کہ یار اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے چلیں ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں یہ ایک سیٹ بیک تھوڑا سا جتنا ہونا ہے یہ ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے وہ خدا نہ خاصتہ شاید کہہ دیتے نا تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہونا تھا صحیح ہے فیصل صاحب فیصل صاحب ظاہر ہے سوشل میڈیا پر یہ جو ازاد امیدوار ہیں پاکستان تحقیق انصاف کے ساتھ ظاہرہ ان کا لنک ہے تو یہ سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں ظاہر ہے وہ بھی ایک اثر انداز ہونے والا پلیٹ فارم ہے تو بات وہی جو اکثر تمام ایکسپرٹس آلموسٹ کرتے ہیں آمیر صاحب بارہ اس بات کو دور آتے بھی ہیں کہ آٹھ فروری کے دن پتا چلے گا کس طرح سے الیکشن مینج کر کے کون ایک جو سائنس ہے اس کو سمجھتا ہے اور کون کتے ووٹرز کو لاتا ہے فیصل صاحب آپ کے خیال میں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ازاد امیدوار اثر انداز ہو سکتے ہیں یا اپنا وزیراعظم لا سکتے ہیں یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ان کی جماعت پھر اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے لیکن تحریک انصاف نے تو برحال ایک سیاسی غلطی کی ہے اگر وہ الیکشن کروا دیتے تو اس بات کا امکان تھا بہت مبہم صحیح لیکن برحال ایک امکان تھا کہ ازاد امیدوار کے لیے لازم ہے کہ وہ تین دن کے اندر یا اس کے پاس یہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ تین دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں جو ہے اپنی رضا بندی سے وہ شامل ہو جائے تو جو ریزرٹ سیٹے ہوتی ہیں اس کا تناسق اس کے مطابق اس کو فرام کر دیا جائے تو تحریک انصاف نے جو ابھی پارٹی کے الیکشن سے بھاگ کر بہت کبر دے دیا نون لیک کو اور پیپرز پارٹی کو بھئی اب یہ گراؤنڈ صاف ہے اب جس کو چاہتے ہیں